ویکنڈ کا سمیں ہے اور جیسے ہی آفیس سے باہر نکلنے کی تیاری ہوتی ہے ایک ساتھ ہی کرمچاری آتا ہے اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ کافی دیری ہوگی آپ کو وہ چلکاری کے کیبن سے باہر آنے میں دو پانچ منٹ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وہ سہکر میں یہ بات کہتا ہے کہ چرچہ آپ کے بارے میں چل رہی تھی کچھ negativity کے ساتھ میں تھی کچھ concerns جو organization کو لے کر اور کچھ personal grudges جو top management کے آپ کے ساتھ میں ہیں ان سب پر بھی چرچہ ہوئی ہے آپ کو سنبھل کر رہنا چاہیے شکروعار کی شام کے سمیں چرچہ ہوتی ہے اب کوئی بھی ایسا source نہیں ہے جس سے آگے کی وارتہ کی جا سکے جس سے یہ جانا جا سکے کہ اب اس negativity کا جو آگے کا reflection ہے وہ کس طرح سے نکل کرانے والا ہوگا پورے طریقے سے anxiety driven issues سامنے آ جاتے ہیں شنیوار اور رویوار اوکاش کے دیوست وشیش ہیں وہ ایک جو چرچہ پانچ منٹ کے لیے ہوئی ہم وہاں یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اب اس organization سے lay off مل گیا تو کیا ہوگا یہاں استطیاں اب ساتھ نہیں چلی تو کیا ہوگا جو لون ہم نے لے رکھے ہیں وہ کیسے چکا پائیں گے ہاتھو ہاتھ کسی اور نوکری کی ویبستہ کہاں سے کریں گے ویچاروں کی یہ ساری ہی ادوگ نتا ساتھ میں گھومنے لگتی ہے من پورے طریقے سے کھن ہو جاتا ہے گر پریوار کا کوئی وکتی وشیش ملنے بھی آتا ہے تو ہم وہاں پر پونتیا جوڑ نہیں پاتے پتنی پکش کے ساتھ سنتان پکش کے ساتھ کوئی بھی چرچہ ہوتی ہے وہاں سے بھی کوئی سکاراتمتہ کا سیرہ نکل کر نہیں آتا ہم کو ہر ایک جگہ بس وہ ہی پانچ منٹوں کی جو چرچہ ہوئی تھی شکروار کے شام کے سامنے وہ گھومتی بھی نظر آتی ہے تو چرچہ جسے ہم سامانے استر پر لے سکتے تھے اس نے ایک طرح سے پریشانیوں کا بہت بڑا پہاڑ سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا اور ہماری سوچ اس کے آس پاس نیرند تر ویچرن کر رہی ہے پریشانیوں کو بڑھاتی چلے جا رہی ہے انترچیتناوں کے ساتھ میں ہم نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں سومبار آتا ہے سومبار کی سمیہ وشیش میں وہ چلکاری آپ کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لے کر کچھ نیگیٹیو پوائنٹس تھے جو ہم نے ٹاوپ منیجمنٹ کے ساتھ میں کلیر کر لیے ہیں ہم آپ کے اس کامکاج کے ساتھ میں اس وجہ سے پرسند نہیں تھے آپ اس کو صدھا رہے ہیں اسی وجہ سے کچھ چلچاؤں کی آپ سے آوشکتہ ہے آپ کو ان نیگیٹیو پوائنٹس کے اوپر ورک کرنا ہوگا جس سے کہ جو پرموشن کا بیس ہے وہ اور اچھے سے نکل کر آپ آئے اور آپ ہمارے وشوست ویکتتو میں سے ایک ہیں آپ کو یہاں سے ادر ادر کہیں پر بھی نہیں کیا جائے گا ان پوائنٹس کے اوپر آپ ورک کیجئے آپ کی کلیر کو بھی ہم نے انفارم کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھائے گا اور آپ یہاں پر بہت اچھے سے رہ سکتے ہیں شکروار کی شام کے سمیں جو بات ایک الگ سرے سے ہمارے سامنے رکھے گئی تھی سومبار کے صبح بلکل الگ طریقے سے سامنے نکل کر آتی ہے کنتو ہم نے اس ڈھائی دن کے انترال میں خود کو ڈھائی ہزار بار پریشان ہوتے ہو دیکھا ہے اور ان ساری استطیوں کے ساتھ میں لگاتا ہے اپنے من مستش کو ہم گھیڑتے چلے گئے یہ سارے ہی پریوجم کئی بار ویکتی کی سب کانشیس کے ساتھ میں جڑے ہوتے ہیں جو بھی بات اس کے سامنے رکھی گئی ہے وہ اس کو کیسے منتھن کے ساتھ لے کر چل رہا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں بارہ اپریل دوہزار بائیس وہ تاریخ رہے گی جہاں راہو اور کیتو اپنے راشی پریورتن کے ساتھ میں ہوں گے اور ہم یہاں جب ایک اپریل دوہزار بائیس کا دہنک راشیفل آپ کے سمکھ رکھ رہے ہیں اس کے پہلے ویہوارک درسٹکون سے اس ادھارن کے ساتھ میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا کہ جب یہ گرہی ویوستہ پریورتت ہوتی ہے جب راہو کی مہا دشا یا پھر انتر دشا چل رہی ہوتی ہے تو کس طرح کے ریفلیکشنز سامنے نکل کر آنے والے ہو سکتے ہیں اب وہاں جو ہماری منٹل کانشیسنس ہے شکروار کے جو شاند کے سمیں ہم کو بات کہی گئی ہم نے اس کو کیسے فریم کے اندر لیا کیا خود کو سوم بار تک آسانی کے ساتھ رکھنے میں ہم سفل ہو پاتے ہیں سکشم ہو پاتے ہیں من کو ستھرتا دے پاتے ہیں یہی کھیل بھیتر کے آورن کے ساتھ میں رچ بس کر سامنے آنا والا ہوتا ہے اور جب بھی ویکتی چنتاؤں کے ساتھ میں بھیتر ہی بھیتر شمار ہونے لگتا ہے تو نکاراتمتہ کے نجانے کون سے سرے اس کے سم مکھ نکل کر آنے لگتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی راہو پریورتن چھیلتا کے ساتھ میں ہوتے ہیں ویکتی پرتیک بات اپنے ساتھ اس سرے میں جوڑنے سے بچے جو صرف اور صرف نکاراتمتہ کو سامنے لے کر آ رہی ہو یا پھر کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا منتھن نہیں کیا جائے کہ وہاں سے کچھ وشیش حاصل ہونے والا ہی نہیں ہو اسی وجہ سے جب بھی ہم ایسے کسی پریورتن کے ساتھ میں ہوں سویمت کے آنکلن کی اور جائیں کوئی فرسٹریشن انسٹینٹ بیسیس کے اوپر نکل کر آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیا کارن ہے اس کے پیچھے ہم کیسے اس سے پار پاسکتے ہیں نوکری پیشت جیون کے اندر کسی بھی طریقے کی نکاراتمتہ دی گئی ہے کیسے اس سے دور اٹیں گے بھاوی سمبھاونایا کیا ہے بیاپارک جیون کے اندر کوئی بھی روپے پیسے کا اٹکاو نکل کر آیا ہے کیا سولیوشن نکل کر آ سکتا ہے ایک طرف بیاپارک جیون میں فیسنیشن ہے دوسری طرف یہ معلوم ہے کہ فائنینشل برڈن بڑھ سکتے ہیں ایک طرف معلوم ہے کہ اس وقتی پر وشواس نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف لگ رہا ہے کہ ایک بار وشواس کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ جو برہم یہ جو دیکھ برمیت کرنے والی استطیاں ہے یہ راہو کے ساتھ کئی بار نکل کر آتی ہے راہو بارہ اپریل دوہزار بائیس سے منگل کے راشیستان میں پرویش کرنے والے ہوں گے تو کیتو وہیں طولہ راشیستان میں پرویش کرنے والے ہوں گے ہم نیرانتر ان دنوں میں یہ پریاس کریں گے کہ جب تک ہی پریورتن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تب تک ایسی ہی جانکاریاں دینک راشیفل کی شروعات میں تیار سمجھنے کی طرف نہیں جاتا تب تک وہ اپنی انتر چیتناوں کو نہیں سمجھ پاتا اور جس دن انتر چیتناوں کو سمجھنے کی یاترہ شروع ہوتی ہے ویکتی ایک انت استرطا کے گمن کی اور سویم کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے جہاں کوئی بھی بات اسے کہی جائے گی تو وہ پہلے ریفائن ہوگی اسے وہ سمجھنے کا پریاس کرے گا اور پھر اپنے بھیتر کوئی بھی ریاکشن بنانے کی طرف جائے گا spontaneous response وہاں پر دینے والا نہیں ہوگا اپنے بھاو بھاو سے اپنی کوئی بھی کہی گئی بات کے مادم سے اپنی کوئی بھی body language کی position کے ساتھ میں اسی وجہ سے جب بھی راہو اسے پریورتن کے ساتھ ہوں ہم سویم کو observation کے ساتھ لے کر چلیں کئی بار لوگ کہتا ہے 10 سال پہلے وہ نرنہ نہیں لیا ہوتا تو بہتر ہوتے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ویکتی وہی سوچ وہی لوگ آس پاس کے وہی ایسا کیا اس سمیں بھرم آیا کہ جو پریورتیاں نرنے کی نہیں تھی ہم اس طرف بھی چلنے کی اور چلے گئے تو اسی وجہ سے جب بھی ہم اس پسٹتہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں دویدھاؤں کی بھاور میں اُلجھنے والے نہیں ہوتے یہ ایک کارن ہے کہ 12 اپریل 2022 کے آس پاس جب بھی یہ سمیں ہو ہم کسی بھی نرنے کی اور جا رہے ہوں سویم کو پرکھنے کا کارے ضرور کرنے والے ہوں یا نہیں ان ساری چرچاؤں کے بعد ہم آپ کے سممک ایک اپریل 2022 کا ڈھینک راشی فل رکھنے جا رہے ہیں شکر وار رہے گا چندرمہ کی استطیاں مین راشیستان میں ہی گمن کر رہی ہے ساتھی ساتھ میں چیترماس کرشن پکش سمبت 2078 اپنے پورناہوت کی اور اگرسر ہے اور نو آبھا دو اپریل کے ساتھ سممک رہنے والی ہوگی اور ہم چرچا کے شروعات کرتے ہیں نیش راشی کے ساتھ میں برطم تیہ نوکری پیشہ جیون میں سبتہا کے انتیم سرے کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کے ودروہ میں جھوڑنے سے بچنا چاہیے کوئی بھی رائے آپ آفیس کلچر میں لینے جا رہے ہیں آپ سوہم کو یہ سمجھانے کا پریاس کیجئے گا کہ ہماری بات کا یہاں مہت تو کتنا رہنے والا ہے جیدی مہت تو اس اس طر پر نہیں ہے تو سوہم کو روکا جانا آوشک ہے وہی پر ویعاپارک جیون میں کوئی بھی آقسمک لین دین کی پرورتیوں کو اپنانے سے آپ پونڈ تیہا سوہم کو روک کر چلنے کا پریاس کیجئے گا یہی وہ سمجھاندرال ہے جہاں پر آپ کے لیے رن سمبندھی نرنائے میں بھی سنبھل کر چلنے کی آوشکتہ رہیں گی تیزی بتانے سے بچیے گا اور وہیں بھاگ گے گا سیوگ اس اس طر پر نہیں ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اس ایک بات کو بھی اپنے منطب میں سپسٹ کر کے آپ چلنے والے ضرور ہیں یہ ایک نیویدن یہاں آپ سے ہم کرنا چاہیں گے تو وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سمجھاندرال میں جو سنتان پکش کے ساتھ میں ماتا پتا کے ساتھ میں کسی بھی بات کو لے کر ویدروہ پن پہ وہ تھے وہ اڈک بڑھنے نہیں پائے یہ خیال رکھیں اسے کے ساتھ جو بھی ایکسپورٹ سمبندھی اور آؤٹسورسنگ کو ریلیٹ کرتی ہوئی ورکنگ اپروچ ہوتی ہے وہاں آپ ایک پوزیٹیو فریم کو دیکھنے والے رہیں گے وہیں ورشب راشک کے جاتکوں کے لیے یہاں شیئر مارکٹ سمبندھی کام کاج میں ویوستت وردی کے اس طرح نکل کر آتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جو من کے بھیتر کا آنند ہوتا ہے وہ لگاتار آپ کے ساتھ میں جوڑتا چلا جائے گا اور اچناتمک پرگتی کے سرے آپ کے لیے یہاں نیرانتر طور پر ستھاپت ہیں اور وہیں ورشب راشی کے جاتکوں کو چاہیئے کہ اپنے شمتاؤں کے اوپر پورن تیعہ وشواس کر کے آپ چلنے والے ہوں کسی بھی شروعات کی اور بڑھنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا ٹھہر کر آگے بڑھنا اتیہ آوشک رہے گا یہ ایک نویدن آپ سے ہم کریں گے اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہی وہ سمینترال ہے جہاں آپ بزنس میں کسی بھی کمیٹمنٹ کی اور جانا چاہتے ہیں نوکری پیشا جیون میں کسی بھی اوثر کو سویکار کر کے بڑھنا چاہتے ہیں اس دیوست کے اندر ایسی پرکریہوں میں تھوڑا سا روکنا آوشک رہے گا ان آبچارک طور پر جو بھی ہامی بھرنی ہوتی ہے اس اس طر پر جائے جا سکتا ہے آبچارک ہامی کے لیے دو اور تین اپریل زیادہ بہتر رہنے والے ہوں گے آپ یہاں پر ٹیکسٹائل سمبندی کسی بھی کام کاج کے ساتھ میں ہستکشپ رکھنے والے بیکتی ہیں یا کریٹیو فیلڈ کے ساتھ میں جڑے وہ ہیں جو ایک ایڈوانسمنٹ کا پروسس خود کے ساتھ میں دیکھنا چاہیے وہ یہاں بہت بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ کابض رہنے والا ہوگا میتھن راشی کے جاتک نوکری پیشہ جیون میں کمفرٹ کی اپروچ کو محسوس کرنے والے ہوں گے پرنتو پھر بھی انوشاشن کے ساتھ آپ چلنے کا پریاس کیجئے گا ویاپارک جیون میں کسی بھی نئے انبند کو آپ سویکار کر کے چلنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ہلکے فل کے طور پر سنبھلنے کی آوشکتہ ہے مانسک سکھ کی استطیاں نرنتر طور پر یہاں آپ کے لئے کامکاج کے ساتھ بنی رہنے والی ہوں گی اور وہیں جو بھی آپ سرویس انڈسٹری یا ایسے کسی کامکاج کے ساتھ میں جڑے ہوئے محنوباب ہیں جہاں سیزنل بزنس کے اپروچ بہت گہرائی سے چلنے والی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ سمیہ وشیش آپ کے لئے پوزیٹیویٹی کے ایک میجر ریشیو کو اسٹیبلش کرنے والا ہو سکتا ہے آپ اس بات پر بھی یہاں پر غور کیجئے گا کہ جو گریہست پکش کی اور سے کچھ نہ کچھ الجھنے ان کی کامکاج کو لے کر آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھی وہاں پر بھی محض عوبچارکتہ میں چرجہ نہیں ہو آپ بلکل کلیریٹی سے سولیشن کی اور ان کو لے کر جانے کا پریاس ضرور کرنے والے ہوں لیکن سمبندھی کامکاج میں جو ایک اسپسٹ اسطر کے وردی سمبکھ نکل کر آنی چاہیے وہ بھی یہاں آپ کے ساتھ میں بنی رہنے والی ہوگی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی بھی انٹرویو کی پوزیشن سامنے نکل کر آ رہی ہے کوئی بھی چرجہ کا اسطر سمبکھ نکل کر آ رہا ہے وہ بھی مہتو پونادھار پر آپ کو بہتری دینے والا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں گتیمان رہنے کی آویشکتائیں رہیں گی وہیں ترک راشی پرطم دیا بھاگگے کا سیوگ یہاں بہت اچھے سے موجود ہے کامکاجی جیون میں آپ پوری ہی اور جا کے ساتھ میں چلتے ہوئے بہتری کو اسطحپت کرتے چلے جائیں گے جو لوگ آپ کے لیے نکاراتمکتہ کو لے بے تھے آج جو سائیڈ لائن ہوتے چلے جائیں گے آپ اپنے کشمتاؤں کے ساتھ میں جڑتے ہوئے کرم کو ایک الگ تیورتہ پردان کرنے والے مہانبھاو ہو سکتے ہیں بہاوکتہ کے ساتھ نرنے لینے سے بچیے گا حالانکہ یہ بات ضرور ہے کہ صبح صبح کے امترال میں ویابارک جیون میں کوئی بھی مہتو پون اوسر رحمدہ نکل کر آتا ہے اس کے ساتھ سوہم کو پون تیع جوڑ کر چلنے کی آوشکتہ رہیں گی اور وہیں سے آپ کافی حد تب خود کے لیے بیٹرمنٹ کی پروسپیکٹس بھی دیکھنے والے ہو سکتے ہیں کرکراشی کے جاتکوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کو ریلیٹ کرتے ہوئے کسی بھی ڈیسیزن میں بھی ایک میجر لیول کی جو پوزیٹیو سائیڈ ہوتی ہے وہ سامنے بنی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی ایک سپسٹ آدھار آپ کے لیے بنا ہوا اور وہیں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ ترل پدارد سمبندی کامکاج میں یا منیفیکچرنگ سمبندی کامکاج میں کسی بھی ڈیسیزن کی اور آپ جانا چاہتے ہیں اما وصیہ کے اس دیوست وشیش میں تھوڑا سا روکر چکلا آپ کے لیے ہید گامی ہے کسی بھی نرنے میں ٹھہراب کی آوشکتہیں جو رہتی ہے وہ آج آپ کے لیے اتی مہتوپون رہیں گی تو وہیں ماتا اور پتا کے ساتھ سمبند ہوں میں پونہ ہے جو سدھار کی پرکریاں ہوتی ہے آتمیتہ اور وادسلے کا جو پرتیک بھی طرح سے نکل کر آتا ہے وہ بھی یہاں پر بنا رہنے والا ہوگا یہ بھی اس پشتہ کے سنکیت آپ کے سمبکیاں بنے ہوئے کسی بھی ریلیشن کے ساتھ میں چل رہے ہیں جو بھی سمیں یہاں بیتے گا من کی بھیتر کے بھاووں کو اور ادھے نرمل کرتا چلا جائے گا جس بھی ٹارگیٹ کے اور آپ جا رہے ہیں وہاں سے جو آپ کو ایک طرح سے پرشنشاہ ملے گی آتمیتہ ملے گی وہ اور بہتر طریقے سے آپ کو بڑھاتی چلی جائے گی سنگ راشی پرثم تیہا ریسرچ سمبندھی کامکاج میں دھیمے پن کے ساتھ میں آپ کو اپنے نرنے کو آگے بڑھانا چاہیے وانی پر نیانترن رکھنا عطیب عوشق ہے پاریوارے کے جنوں کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو بارم بار نکاراتمکتہ نکل کر آ رہی تھی اس سے بھے آپ سنبھلنے کا پورا پورا پریاز کیجئے گا ویدیش سنبندیکاریوں میں سنبھاوناوں کا نوین سوریدہ آپ کے سنبھک ہوگا نیرن تر ستت سنگرش ششیل رہ کر آپ کافی حد تک نئی استطیوں کو حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں پرنتو نیرنائک موقعوں کے اوپر آتما بشواس دھوکہ دے سکتا ہے اس سے سنبھلنے کی آوشکتہ ہیں سنگراشی کے جاتکوں کو چاہیے کہ یہاں ویکنڈ کی اپروش کے ساتھ میں آپ خود کو کوئی نکوئی ٹاسک میں جوڑنے والے ہوں اور وہیں سندھیا سمیندرال میں اگریسیو نوٹ پر کسی بھی ویکٹی بشش کے ساتھ میں باتچیت کرنے سے بچیے گا اکساوے سے سنبندیت استطیاں سامنے نکل کر آ سکتی ہے اب آپ سنیاراشی کے جاتکوں کے لیے ویہاپارک جیون میں 29 شیل آدھار جو نرنتر طور پر پر پرگتی کے ساتھ میں رہنے چاہیے وہ یہاں استطاپت ہیں اسے کے ساتھ کمیشن سمبندیت کامکاج میں آپ سوہم کو بہتری کے سیروں کے ساتھ میں دیکھنے والے ہوں گے یہاں پر فلیکسیبیلیٹی کے اپروش کو اپنے ساتھ بہت اچھے سے اپنا کر چلنے کا پریاست کیجئے گا یاتراؤں سے سمبندیت کامکاج میں ایک بات پرگوار کی جانے کیا وشکتہ ہے کہ سواستے کو لے کر پونڈ تیار سجگ رہنے کا پریاست کریں وائیو جنت ویکار آج ہاوی ہو سکتے ہیں آرث سطر کے اوپر کوئی بھی بڑا نرنے لینا ہے تو یہاں آپ سے نویدن کریں گے کہ بہت زیادہ دھیمے پن کے ساتھ میں چلنے کا پریاست کیجئے گا آکسمک طور پر لیے گئے نرنے دو ویدھاؤں کے بھاور جال سامنے لے کر آ سکتے ہیں بھائیوں اور میتروں کے ساتھ سنبندوں میں جو تلکھیاں بنی ہوئی تھی وہ اور ادھیک بڑھنے والی نہیں ہو اس بات پر گوھر کریں وہ پاری بھائر جنہوں کے اور سا کوئی بھی سلا کسی دباؤ کے ساتھ میں مل رہی ہے وہ ترنت اسطر پر ہامی بھرنے کی پرورتیوں سے آپ سنبھلنے کا پریاست کرتے چلنے جائیے گا اور وہ یہ نبیدن بھی آپ سے ہم کریں گے کہ کسی بھی ویشیش کے پرتی کوئی غلط فہمی پنپی ہوئی تھی اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے وہ پر بھی اپنی ویچار دھارہ کو اسطر کر کے چلنے کا پریاست ضرور کرنے والے رہے ترنت اسطر کے اوپر کوئی بھی ریاکٹیو اپروچ دویدھاؤں کو لے کر آنے والی ہو سکتی ہے تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہاں پر جو نبینت کام کاج میں آنی چاہیے اس کی پرکریاں شروع ہونے والی ہوں گے لمبے سمجھے ویپارک اسطر کے اوپر کوئی بھی منافع اسطر سامنے نکل اپنی کشمتاؤں کے اوپر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے یہاں پر جو بھی کریٹیو اپروچ کے ساتھ میں جڑے ہوئے مہنبھاو ہوتے ہیں کوئی ویکتی بشیش ساتھ میں جڑنے کا اوسر لے کر آرہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روپیہ پیسہ لگائی ہے اور آپ آکسمک طور کے اوپر اس ویکتی کے ساتھ میں فیسنیٹ ہو رہے ہیں ایسے بھرم سے سنبھلنے کی پوری پوری آپ کو آوشکتہ رہیں گے یہ ایک نیویدن آپ سے ہم کریں گے اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سمیہ انترال کے اندر شترو آپ کی سوچ کے اوپر ہاوی ہو سکتے ہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے بھاگ کے سیوید اس اسطر پر نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں صبح صبح آلس سے اپردانک طور کے اوپر آپ کو ڈیسٹر بینزز کے ساتھ میں لے کر چل سکتی ہے اور وہیں پر کسی بھی طریقے کا اکشے پاپ کے اوپر لگ رہا ہے تو اسے بھی اک دوری بنا کر آپ ضرور رہیے گا ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے کشمتاؤں میں نرنتر طور پر بردی ہے سروانگی لاب کے سیروں میں بھی آپ اتر اتر پرگتی کو سویم کے لیے استھاپت کرتے ہوئے دیکھنے والے ہوں گے یہاں آپ سے یہ نیویدن کریں گے کہ لیکن سمبندی کام کاج میں کسی بھی بڑے نرنے کی پرکریا کو اپنے ساتھ اپنا کر چلنا ہے اس لہٰذا بھی اس دیوست وشش کو آپ خود کے لیے بہت شاندار قرار دے چلنے والے ہو سکتے ہیں منگل پردان راشی کی جاتکوں کو چاہیئے کہ سنتان پکش انگرہست پکش ماتا پتا اور پریبار کا کوئی بھی انیس عدد سے ہو ان کی طرف سے پروکش یا پرتیقش طور پر کوئی بھی سلاح مل رہی ہے آپ وہاں انسٹنٹ اپروچ میں اس بات کو کنکلوڈ کرنے سے بچئے گا اور وہیں دوپہر کے امترال میں کوئی بھی یاترہ کا کرم سامنے نکل کر آتا ہے وہ بھی ویجائے کی آدھار شلہ کو آپ کے سمبک ستھاپت کرنے با رہے گا سیک ساتھ آدھیاتمک چنتن میں آپ کے ٹیکنگل فیلڈ کے ساتھ میں جوڑا رکھنے والے ویكتی ویشیش ہیں تو جو دباو آپ نے پیشلے 10-15 دنوں سے محسوس کیا ہے وہاں ایک جو انسٹنٹ ریلیکشیشن نکل کر آنا چاہیے وہ پرکریاں آپ کے ساتھ میں رہ سکتی ہیں جو من کو اور ادھک اس چھوٹی چھوٹی بات ہیں من کے بھیتر ٹھیس پہنچانے والے آدھار کے ساتھ میں رہتی ہے اور وہ جو گھٹن بڑھتی رہتی ہے کئی بار وہ ویکٹی کے لئے خطرناک ثابت ہوتی ہے اس سے آپ کو سنبھلنے کی فلیکسیبیلیٹی کی اپروچ کو اپنا کر چلیں نوکری پیشہ جیون میں مہینے کے شروعات میں ہی یہاں پر مانسک تناب نکل کر آسکتے ہیں تو وہیں سنبھت دوہزار اٹھتر اپنی پورنتہ کی اور اگرسر ہے آپ یہاں پر یہ سوچئے گا کہ پچھلے اس پورے ہی پیوی دیکھئے گا کہ یہاں پر ماتا کے سواست کو لے کر جنتائیں تھوڑی سی بڑھنے ہو سکتی ہیں آج کوئی بھی مادی آپ پہ قصد کرنا چاہتے ہیں آقسم طور پر نرنے کی پرورتیوں کو اپنانے سے آپ کو پورن تیار سنبھلنا چاہیے اور یہ نویدن بھی اور کسی بھی طریقے کا جو فیزیکل ایگزرشن ہوتا ہے اس کو بڑھانے سے بچائیں انیتہ شارعرکس طریقے پر تھوڑی سی دویدائیں گھر کرنے والی ہو سکتی ہیں وہیں مکر راشی برطم دیا نوکری پیشا جیون میں کوئی بھی نیا آوصر سامنے نکل کر آتا ہے اس کے ساتھ جڑنے کی آوش اکتہ رہیں گے بھاگ کے سی یوگ آپ کے ساتھ یہاں بہت اچھے سے موجود ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ریاکشن نکل کر آرہے تھے اس سے اب آپ دوری بنتی چلی جائے گی اور وہیں پر ہائر ایڈیوکیشن کے ساتھ میں کسی بھی ڈیسیزن کی اپروچ کو اپنا کر آپ کو چل نا ہے اس لہٰذا آپ یہاں اکمن شیل ہونے ہو سکتے ہیں یہاں یہ نیویدن ہے بہتری کی آورا نکل کر آتے چلے جا رہے ہیں یہ ہی وہ سمینترال ہے جو آپ کو سمبندی ستتیوں کے ساتھ میں کافی حد تک بہتری دینے والا ہو سکتا ہے اوصر سممک آتا ہے وہاں سے جڑنے کی آوشکتہ رہیں گی کمب راشی کے جاتکوں کے لیے آج میں بہتری کی آدھار سممک رہنے والے ہوں گے یہ ہی وہ انترال ہے جہاں آپ بھاگ گیا کا سی یوگ بہت اچھے سے پڑاپت ہے اس کے ساتھ میں مانس سکھ کی اسططیوں میں جو وردی کی پرتبان اسطابت ہونے چاہیئے وہ بھی آپ کے لئے یہاں پر بہت شاندار طریقے سے رہنے والے ہوں گے یہ ایک اسپشتہ یہاں آپ کے لئے نکل کر آتی ہے کہ جس بھی ویکٹی بشیش کے ساتھ میں آپ بار ایکٹیو ہونے اپروش دیکھ رہے تھے یا ایک طرح سے آپ کسی ویکٹی بشیش کا بھدرو سہن کر رہے تھے کیونکہ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کو استرطہ کے ساتھ میں رہنا ہے پرنطو اس بکٹی بشیش کے اور سے دیکھ دار طریقے سے وردھی کے سرے سم مک رہنے والے ہوں گے فلیکسی بلیٹی کی اپروچ کو اپنے ساتھ اپنا کر چلیے گا اس ہمیں انترال میں مادرگا کے آراد اور اپاسنا کے ساتھ میں چلنا شریعت کر اس کے بعد میں نوراترے شروع ہو رہے ہیں تو ایک آنت میں دھیان مگن ہو کر اس طرح کے سروب کا دھیان دینا جو کی وقتی کے بھی تر میں ایک الگ شکتی کا سنچار کرنے والا آدھار بنانے والے ہوتی ہے اس ورہ آپ چلنے والے ہو سکتے ہیں یہی وہ انترال ہے جہاں گرہست پکش کا سہیوگ آپ کے لیے بہت اچھے طور پر بنا کر رکھنے کا پریاز کرتے چلے جائیے گا میڈیکل فیلڈ کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے پروگریسی پروچ بنی رہے گی جو آپ کے لیے نکل کر آنا چاہیے وہ بھی بنا ہوا آپ اس سمنترال میں وشیش طور پر ایک بات پر گوھر کیجئے گا کہ کوئی بھی نرنے اس ابرپٹ بیسیس کے اوپر آپ کو لینے سے بچ چاہیے جو دوسروں کی فیسنیشن کے ساتھ میں چل رہا ہو ایڈوکیشن کے فیلڈ کے ساتھ آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں تو یہ تھا ایک اپریل دو ہزار بائیس کا دیونک راشی فل ہمیں سے ہی چرچاؤں کے ساتھ نرنتر آپ کے سم مک حاضر ہوتے چل جائیں گے دھنی باد اور کوٹی شہ آبھار